سر مجھے پولیس نے پیٹا سر انیس سو ننیانوے بائی دسمبر کو میرے سر پر بیس ٹھاکے لگے پیٹ سے لے کر پیر تک مارا گیا آپ کو معلوم سر کیا ہوا ٹیلگو جیس ہم کی سرکار تھی انہوں نے ان دونوں پولیس والوں کو جنہوں نے مجھے مارا تھا ان کو آئی پی ایس کنفر کر دیا سر مجھے پولیس نے پیٹا سر انیس سو ننیانوے بائی دسمبر کو میرے سر پر بیس ٹھاکے لگے ٹیلگو جیس ہم کی سرکار تھی انہوں نے ان دونوں پولیس والوں کو جنہوں نے مجھے مارا تھا ان کو آئی پی ایس کنفر کر دیا انہوں نے شاہد برسر اختدار جماعت کے لیے یہ شعر کہا ہوگا کہ اصول بیچ کر مسنت خریدنے والوں نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہوگا کبھی کہ اپنے حرس کے بندے ہو بے زمیر ہو تم عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے محترم چیرمن صاحب میں آج ان لوگوں کی طرف سے بول رہا ہوں جو دکھتے تو ہیں جن کے بارے میں بات تو ہوتی ہے مگر ان کی کوئی نہیں سنتا میں ان کے بارے میں بول رہا ہوں جن کے بارے میں وزیراعظم موڈی نے کہا تھا کہ گھسپیٹی ہے میں ان بیٹیوں اور ماہوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں موڈی نے کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرتے میں ان معصوم نوجوانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کو ماب لنچنگ کے ذریعے مارا جا رہا ہے میں ان بے زبان ماہ اور باپ کے بارے میں بول رہا ہوں جن کی اولاد آج اس حکومت کے غلط خانون کے چکر میں جیلوں میں سڑ رہے ہیں سر میں دستور جب اس ایوان میں بن رہا تھا سمویدھان بن رہا تھا تو اس وقت الہیدہ اوٹرلسٹ اور انتخابی ریزرویشن کی بات آئی تو اس وقت کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ہمارے بزرگوں نے دونوں سمودائے کی ہندو اور مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پر راضی نہیں ہوں گے بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے انہوں نے مخالفت کی تھی الہیدہ اوٹرلسٹ کی اور انتخابی ریزرویشن کی انہوں نے کہا تھا ہی کوٹ سر بی جے پی مسلمانوں کی نفرت پر جیتی ہے اور مسلمانوں کے نامنی حد مسیحہ مسلمانوں کے نووت فیصد اوٹ حاصل کرتے ہیں مگر پھر بھی اس ایوان کے دروازے نہیں کھلتے مسلمانوں کے لیے اور صرف چار فیصد صرف چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں سر سمویدھان سمویدھان صرف ایک کتاب نہیں ہے جسے چوما جائے سمویدھان ایک کتاب نہیں ہے جسے دکھایا جائے سمویدھان ایک سمبل بھی ہے مگر سمویدھان ایک ہمارے بزرگوں کے خوابوں کے کتاب ہے ہمارے جمہوریت کو ہمارے بزرگوں نے اس طرح سمجھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس طرح جمہوریت کو سمجھا کہ اس میں ہر سمودائے اور مذہب اور سماج کے ماننے والے لوگوں کی رائے کو شامل کیا جائے گے اس ملک کو چالانے کے لیے مگر اس ایوان میں صرف چار فیصد مسلمان جیت کراتے ہیں میں سمویدھان سے جو محبت کے دعوے کرتے ہیں ان سے کہوں گا کہ کبھی اٹھا کر پڑو کانسٹنڈ اسمبلی ڈیبیٹس میں کہ نہرو نے ہیچ سی مکر جی نے سردار حکم سنگھ نے مانارٹیز کے بارے میں کیا کہا تھا سر وطن عزیز کا مستقبل کیسا ہوگا جب بی جے پی مجھے غیب کرنا چاہتی ہے اور دیگر حضب اختلاف کی پارٹیاں کے لیے میرا وجود صرف اوڈ ڈالنا اور اپنی خبر میں جا کر سو جانا ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سماجی انصاف ہے سر کہ چار فیصد مسلمان جیت کراتے ہیں سر اس ایوان میں او بی سی سماج کے ایم پی اب اپرکاس کے ایم پی کے برابر ہو چکے ہیں او بی سی سماج کے ایم پی اب اپرکاس ایم پی کے برابر ہو چکے ہیں اور چودہ فیصد مسلمان صرف چار فیصد جیت کراتے ہیں سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اس ملک میں جو اوڈ بینک ہے جو ایک مش اوڈ ڈالتا ہے وہ اپرکاس کا ہے مسلمان کا کبھی نہ اوڈ بینک تھا نہ کبھی رہے گا سر چار جون کے بعد چھے مسلمانوں کی معبلنچنگ ہوئی گیارہ گھروں کو مدیہ پردیش میں موڈی کے بلڈوزور نستو نابود کر دیا ہیماچل پردیش میں ایک مسلمان کے دکان کو لوٹ لیا گیا اور حضب اختلاف کی پاکیوں کی طرف سے سناٹا ہے شاید اب وقت آ چکا ہے کہ لفظ مسلمان کا نام لینا بھی اب اس پر پابند یائز کر دی جائے گی سر میں یہ باتانا چاہ رہا ہوں کہ در اندر موڈی کو جو منڈیٹ دیا ہے آپ لوگ بیٹھ جائیں کرپیا آپ لوگ بیٹھ جائیں سری منصوب مانڈیا جی آپ لوگ بیٹھ جائیں کرپیا ماننی صدر سے بیٹھ جائیں سری منصوب مانڈیا جی مانڈیا جی آپ لوگ بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں مانی صدر سے بیٹھ جائیں مانی صدر سے بیٹھ جائیں اپنے پرارم بک باشن میں جو شبد پریو کرا ہے اس کو آثنٹیکیٹ کرا جائیں اور ابھی انہوں نے اُڑلے کرا کہ موڈی کے بولڈوزر نے وہاں موب لینچین کرا ہے اس کو بھی آثنٹیکیٹ کرا جائیں نشیر طور سے اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اُبیسی صاحب جب بھی کوئی بات آتی ہے میں نے سر آپ چیر پر بیٹھے ہیں منتری جی کو پیٹھ میں درد ہوا ماشاءاللہ شکریہ ان کا تو سر میں یہ بول رہا تھا یہ نہیں اس سے بری بات کیا ہے پیٹھ میں درد ہو سکتا ہے درد ہوا چلیے درد ہوا درد ہوا دل کا درد ہوا تو سر جو نریندر موڈی کو مینڈیٹ ملا ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی نفرت پر ہندو طوا کی وجہ سے ملا ہے میں نے سر میں کہا کہ یہ نہیں ہے موڈیز میں دکھ لیکن ہم سنگل پرسنگیز کوئی اپنے درد ہوا درد ہوا اسے انٹی مسلم کیا اور میں نے سر میں کہا اپنے پرسیل پاریس یہ نہیں ہے یہ مرلی وقتی یہ مرلی وقتی یہ مرلی وقتی یہ مرلی وقتی مجرلی جو جو آپ کی وقتی آپ کی sent Moody سرکار کے پانچ سال میں 75 لاک ایسپیرنٹس کی زندگی برباد ہو گئی چھے پیپر لیکھ ہوا بیروزگاری کا عالم یہ ہے سر کہ رشیہ جا رہے ہیں وہاں جا کر اپنی جانوں کو دے رہے ہیں بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ نریندر موڈی روزگار کا کیم چلاتی ہے نوجوانوں کے لیے کہ تم اسرائیل میں جا کر کام کرو ان کو کینن فوڈر بنا رہی ہے تاکہ فلسکینوں کی جائدہ دو ہڑپ کر سکیں یہ بھی کنکلوڈ کریں ارے سر میرا ٹائم ہے کہا ٹائم ہے ہے سر آپ یہ ٹائم نہیں لیے میرا سر میں دو منٹ دیجئے یہ بشوہ گروہ کی پالیسی ہے اسرائیل کو ستاوی سٹن اسرائیل کو ستاوی سٹن ہٹیار جا رہا ہے نو میلین بھارک کے لوگ گلف میں کام کرتے ہیں کیا سر پڑے گا سائنٹائی سائنٹائی ہزار اسرائیلی فلسکینی مار چکے ہیں کیا ہے ہماری پالیسی سر کیوں ہٹیار دے رہے ہیں سر نسل کشی ہو رہی ہے صدر جمہوریہ کے خود میں سر میں اسی پہ بول رہا کیوں نہیں موڈی سرکار مائنورٹیز کو پین او سکالشیپ کو ڈیوائن ڈیوینٹ کرتی ہے سر اس کو آپ نے بجھٹ کم کر دیا سر بنارس کب انکر اٹھارہ مینے سے منڈی کا شکار ہے سورت اور بنگلور جا رہا ہے سر آخری بات کنکلوٹ کر رہا ہوں آخری بات سر پنون کیس میں نکل گپتا موڈی نے کہا تھا کہ ہم گھر میں گس کر مارا تو نکل گپتا کو کس نے آڈر دیا تھا پنون کو مارنے کا اگر نہیں دیا تو اس کو بچائیے اور اگر دیا نہیں تو پھر اس پر پی اے میلے کیوں نہیں لگا سر سر خمک سمات کرو کمیٹی بنایا آپ نے اس کا کیا ہوا سر ہم ایسیو کو نہیں جا رہے ہیں سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنی اس تخریر کو ٹیپو سلطان کی نظر سنیے سر اب ہو گیا ہو گیا ختم کر رہا ہوں سر میں اپنی تخریر کو ٹیپو سلطان کے نظر کر رہا ہوں یہ ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے کیا آپ اس سے بھی نفرت کریں گے سر یہ سمویدان میں سمویدان میں ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے جس پر واللہ بھائی پٹیل نے سائن کیا شامہ پرساد مکردی نے سائن کیا یہ آپ کی نفرت ہے سر آخر میں میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس شیر پر کہ کیا دن دکھا رہی ہے سیاست کی دھوپ چاؤں جو کل سپوت تھے وہ کپوتوں میں آگئے تھے اس خدر عظیم کے پیروں میں تاز تھے اتنے ہوئے زلیل کے جوتوں میں آگئے بہت بہت شکریہ سر سری گورو گوگوئی جی دھنیواز سباپتی مہد